اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو صلونا علی النبی یا ایواللہ دین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمان دعائے مکارم الاخلاق جو مولا حضرت امام دین العبدین علیہ السلام کی دعا ہے جو صیف کاملہ میں ہے اس کا ترجمہ آج پڑھنا ہے آج بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو صلونا علی النبی یا ایواللہ دین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمان خدایہ محمد رعال محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان تک پہنچا دے ہمارے یقین کو بہترین یقین قرار دے دے اور ہماری نیت کو بہترین نیت قرار دے دے اور ہمارے آمال کو بہترین آمال تک پہنچا دے خدایہ اپنے لطف و کرم سے ہماری نیت کو خالص بنا دے اپنے کرم سے ہمارے یقین کو مستحق قرار دے اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے بگڑے معاملات کی صلاح کر دے خدایہ محمد رعال محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اللہ امان صلی اللہ اور ہمارے لئے ان امور میں کافی ہو جا جن کا خیال ہمیں مشغول بنائے ہوئے ہے اور ہمیں ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل سوال کرنے والا ہے ہمارے شب و روز کو اس کام کے لئے خالی کرا دے جس کے لئے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں غنی بنا دے اور ہمارے رسک میں وسط دے دے لیکن ہمیں دوسروں پر نظر کرنے سے نازمانا ہمیں عزت دے دے لیکن غرور میں مبتلہ نہ ہونے دینا ہمیں عبادت میں مصروف کر دے لیکن ہماری عبادت کو خود پسندی سے برباد نہ ہونے دینا لوگوں کے لئے ہمارے ہاتھوں پر خیر جاری کر دے لیکن اسے احسان جتانے کے ذریعے برباد نہ ہونے دینا ہمیں بلند ترین اخلاق عطا فرما دے لیکن فخر و مباحات سے محفوظ رکھنا خدا آیا محمد اور عالی محمد علیہ مسلم پر رحمت نازل فرما اللہ اور لوگوں کے نزدیک ہمارے کسی درجے کو بلند نہ کرنا جب تک خود ہمارے نزدیک ہمیں پست نہ بنا دینا اور ظاہری طور پر کوئی عزت نہ دینا جب تک نفس کے اندر احساس زلت نہ پیدا ہو جائے خدا آیا محمد اور آل محمد علیہ مسلم پر رحمت نازل فرما اللہ اور ہمیں اس صالح ہدایت سے نواز دے جس کے بدل کی خواہش نہ ہو اور وہ راہ حق بتا دے جس سے انحراف نہ کیا جا سکے اور وہ نیت صلاح عطا فرما جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو اور مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی تیری راہ میں خرچ ہوتی رہے اس کے بعد اگر اس کے شیطانی چراغہ بن جانے کا امکان پیدا ہو جائے تو مجھے دنیا سے فورا اٹھا لینا قبل اس کے تیرے غضب کا رخ میری طرف ہو یا تیرا غضب میرے حق میں مستحکم ہو جائے خدا یا میرے اندر کوئی عیب دار خصلت نہ چھوڑ دینا جب تک کی اس کی اصلاح نہ کر دی اور کوئی ناقص کرامت نہ چھوڑ دینا جب تک کی اسے مکمل نہ کر دینا خدا یا محمد اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اللہ اور ہمیں دشمنوں کی عداوت کے مقابلے میں محبت اور اہل ستم کے حسد کے مقابلے میں مودت عدا فرما اور نیک کرداروں کی بدگمانی کے بدلے اعتماد عطا فرما اور قریب لوگوں کی دشمنی کے بدلے محبت عطا فرما قرابت داروں کی نافرمانی کو حسن سلوک سے بدل دے اور عزیزوں کی کنارہ کشی کو امداد میں تبدیل کر دے کشامدیوں کی محبت کو سچی محبت میں تبدیل کر دے اور ساتھیوں کی احانت آمیذ برتاؤ کو بہترین معاشرت میں بدل دے اور ظالمین کے خوف کی تلخی کے بدلے آمن و سکون کی حلاوت عطا فرما خدا یا محمد اور عالی محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور مجھے ظلم کرنے والے کے مقابلے میں قوت جھگڑا کرنے والے کے مقابلے میں زبان گویا دشمن کے مقابلے میں کامیابی مکاری کرنے والوں کے مقابلے میں حسن تدبیر دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں قدرت بدگوئی کرنے والوں کے مقابلے میں جھٹلانے کی قوت دھمکانے والوں کے مقابلے میں سلامتی ہدایت کرنے والوں کی اطاعت کی توفیق راستہ دکھانے والوں کے اتباع کی صلاحیت عطا فرما خدایہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور مجھے توفیق دیکھی میں قریب فریب کرنے والوں سے نصیحت کا معاملہ کروں ترک تعلقات کرنے والوں کے ساتھ نیکی کروں محروم کرنے والوں کو عطا کروں قطع تعلق کرنے والوں کا بدلہ تعلق سے دوں اور غیبت کرنے والوں کا جواب بہترین ذکر خیر سے دوں نیکیوں کا شکریہ عدا کروں اور برائیوں سے چشکوشی کروں خدایہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی ذہمت نازل فرما اللہ اور مجھے صالحین کا اندازی عطا فرما متخین کی ذینت کا لباس مرحمت فرما تاکہ میں عدل کو منتشر کر سکوں غصے کو ضبط کر سکوں آتش جنگ کو بجھا سکوں اختلاف کرنے والوں کو آپس میں ملا دوں آپس کے اختلاف کی صلاح کروں نیکیوں کو عام کروں برائیوں کی پردہ پوشی کروں میزاج کو نرم رکھوں کاندوں کو جکائے رکھوں سیرت کو بہترین رکھوں انداز سلوک کو پرسکون رکھوں اخلاق کو پاکیدہ رکھوں فضیلت کی طرف قدم آگے بڑھاؤں فضل و کرم کو اختیار کروں لوگوں کو سرزنش نہ کروں غیر مستحق پر بھی احسان کروں حرف حق کہوں چاہے کسی قدر مشکل ہی کیوں نہ ہو اور شر کو زیادہ سمجھوں چاہے کسی قدر قلیل ہی کیوں نہ ہو وہ قول میں ہو یا عمل میں ہو اور ان تمام صفات کو اطاعت کے دوام جماعت کے التضام اہلِ بیدت کے ترکِ تعلقات اور انوکھیر آرہ کے اختیار کرنے والے سے کنارہ کشی کے ذریعے مکمل بنا دے خدایا محمد اور آلِ محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل فرماؤ اللہ اور میرے وسیع ترین رس کو میرے جانب بڑھاپے میں عطا فرماؤ اور میرے وسیع ترین رس کو میرے بڑھاپے میں عطا فرماؤ اور خوی ترین قوت کو آجزی کے دور میں مرحمت فرماؤ مجھے عبادت کی کسلمندی میں مبتلا نہ کرنا اور اپنے راہ حق سے اندھا نہ بننے دینا اور اپنی محبت کے خلاف کوئی قدم نہ کرنے دینا جو تیرے ساتھ رہیں ان سے الگ نہ ہونے پاؤں اور جو تُس سے الگ ہو جائیں ان کے ساتھ نہ رہنے پاؤں پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں اور حاجت کے موقع پر تُس سے سوال کروں مسکینی میں تیری بارگاہ میں گلگڑاؤں اور مجھے ایسی آدمائش میں نہ ڈال دینا کی مجبوری میں تیرے غیر سے مدد مانگنے لگوں اور فقیری میں غیر کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کر خضو کا ادھار کروں اور خوف میں اور خوف میں تیرے غیر سے فریاد نہ کرنے پاؤں اس طرح تیری بارگاہ میں محرومی ناکامی اور بے اتنائی کا مستحق ہو جاؤں گا اے بہترین ذہم کرنے والے خدایا شیطان میرے دل میں جو عرضویں خیالات اور حسد پیدا کراتا ہے اسے اپنی عظمت کی یاد اپنی قدرت کی فکر اور دشمن کے مقابلے میں تدبیر کرنے میں تبدیل کر دے اور جو میری زبان پر کلمہ فہش بدگوئی سب و شتام جھوٹی گواہی مومن غائب کی غیبت مومن حاضر کے لئے گالیاں وغیرہ جاری کرنا چاہتا ہے اس کے بدلے اپنی حمد و سنہ اپنی امیق ترین ستائش اپنی تمجید اور بزرگی کے بیان کا تسلسل اپنی نعمت کا شکر اپنے احسان کا احتراف اور اپنی نعمتوں کے شمار کو خرار دے خدایہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی ذہمت کو نازل فرما اللہ سبیمت اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جب کے تو مجھ سے دفعہ کرنے کی قوت رکھتا ہے اور میں کسی پر ظلم نہ کرنے پاؤں جب کی تو میرا ہاتھ پکڑنے کی قدرت رکھتا قوت رکھتا ہے میں گمراہ نہ نہ کرسکتا ہے اور میں مہتاج نہ نہ ہونے پاؤں کی تو وسط عطا کرسکتا ہے اور میں سرکشی اختیار نہ کرنے پاؤں کہ ساری طاقتوں کا سرچشمہ تیری ہی ذات مبارک ہے خدایا میں تیری مغفرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے تیری معافی کا ارادہ کیا ہے اور تیرے درگزر کرنے کا مشتاق ہوں اور تیرے فضل پر بھروسہ کرتا ہوں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سامان مغفرت بن سکے اور نہ میرے عامال میں کوئی ایسا عمل ہے جو معافی کا حق دار بنا سکے اور جب میں خود اپنے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں تو اب تیرے فضل و کرم کے علاوہ باقی ہی کیا رہ جاتا ہے لہذا اے پروردگار محمد اور علی محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل فرما اللہ اور مجھ پر فضل و کرم فرما میری زبان کو ہدایت کے ساتھ گویا بنا دے اور مجھے تفوی کا الہام اتا فرما دے اور پاکی ذاترین راہ عمل کی ہدایت فرما دے اور اس کام میں لگا دے جو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہو خدایہ مجھے بہترین راستے پر لگا دے اور میری حیات اور موت کو اپنے قانون پر خرار دے خدایہ محمد اور علی محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اللہ اور مجھے اخراجات میں میانہ روی اتا فرما میرا شمار اہلِ ہدایت میں ہو اور میں نیکی کے رہنماوں میں شمار کیا جاؤں اور نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں اور مجھے معات کی کامیابی اتا فرما اور عذابِ جہنم سے سلامتی اتا فرما خدایہ میرے نفس میں اپنے لئے قصہ مخصوص کر دے جو اسے عذاب سے نجات دلا سکے اور ایک قصہ چھوڑ دے جو اس کی صلاح کر سکے اس لئے کہ اگر تو حفاظت نہیں کرے گا تو میرا نفس ہلاک ہو جائے گا خدایہ تو رنج و غم میں میرا سہارا ہے ہر طرف سے محرومی کی صورت میں میری امید گاہ ہے اور میں ہر حجوم غم میں تیری ہی مدد کا طلبگار ہوں اور تیرے پاس ہر دائے ہو جانے والے کی تلافی ہے اور ہر فاسد کی صلاح کا سامان موجود ہے اور تو ہر نا پسندیدہ شئے کو بدل سکتا ہے لہذا مجھ پر یہ احسان فرما کہ بلا کے نازل ہونے سے پہلے آفیت دے دے اور طلب سے پہلے اتا فرما دے گمراہی سے پہلے ہدایت دے دے اور مجھے لوگوں کے سکت اور سس باتوں سے محفوظ فرما دے اور روز خیامت امن و آمان اتا فرما اور مجھے بہترین ہدایت سے نواز دے خدایہ محمد اور علی محمد علیہ السلام پر اپنی ذہمت نازل فرما اور مجھ سے اپنے لطف و کرم کی بنا پر ہر بلا کو دفع کر دے اور مجھے اپنی نعمت کی غزہ انعیت فرما دے اپنے کرم سے میرے حال کی صلاح فرما دے اور اپنی مہربانی سے میرے مرض کا مداوہ کر دے اور مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے اور مجھے اپنی رضا کی چادر اڑھا دے جب مسائل مشتبہ ہو جائے تو مجھے بہترین عمر کی ہدایت فرما اور جب آمال ایک جیسے دکھائی دیں تو مجھے پاکیدہ ترین عمل کی رہنمائی فرما مذاہب کے تضاد میں مجھے پسندیدہ ترین مذہب کا پتہ بتا دے خدایہ محمد اور علی محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل فرما اللہ اور مجھے بے نیازی کا تاہش پہنا دے اور مجھ پر بہترین سرپرستی کا نشان لگا دے مجھے سچی ہدایت ادا فرما اور وسط رسک سے میرا امتحان نہ لینا مجھے بہترین آسودگی انایت فرما دے میری زندگی کو صرف ذہمت اور محنت نہ بنا دینا اور میری دعا کو میری طرف واپس نہ کر دینا میں نہ تیری کوئی زد قرار دیتا ہوں اور نہ تیرے کوئی مثل کو آواز دیتا ہوں خدایہ محمد اور علی محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل فرما اللہ اور مجھے اس رعب سے روک دے میرے رسک کو تلف ہونے سے بچا لے میری املاک میں برکت کے ذریعے سے اضافہ فرما دے مجھے اس ہدایت کے راستے پر لگا دے کہ میں اس میں سے کار خیر میں خرچ کرتا رہوں خدایہ محمد اور علی محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اللہ اور مجھے کرب معاشیت کی ذہمت سے بچا لے اور اس کے بے حساب انعائد فرما دے کہ میں طلب معاش میں تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں اور مجھے قصد معاش کی ذہمتوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے خدایہ میں جس چیز کا طلبگار ہوں اسے اپنی قدرت سے فراہم کر دے اور جس چیز سے میں خوف زدہ ہوں اس سے اپنی عزت کی طفیل مجھے پناہ دے دے خدایہ محمد اور علی محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور میری عبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ کر دے میری منزلت کو غربت کی بنا پر گرا نہ دینا کہ تیرے طلبگاروں سے رسط طلب کرنے لگوں اور تیرے بدترین مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں کہ جو دے دے اس کی تعریف کرنے لگوں اور جو نہ دے اس کی مضمت میں لگ جاؤں جبکہ تو تنہا ہر عطا کا مالک ہے اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے خدایہ محمد اور علی محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے عبادت میں صحت زہد میں وسعت منظل عمل میں علم اور مشتبہ امور میں احتیاط کی صلاحیت اتا فرما خدایہ میری زندگی کا خاتمہ تیری معافی پر ہو اور تیری رحمت کی امید میں میری ہر عرض پوری ہو جائے میرے لئے اپنی منظل رضا تک پہنچنے کے تمام راستے ہموار کر دے اور میرے عامال کو تمام حالات میں بہترین بنا دے خدایہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اللہ اور مجھے اوقات غفلت میں اپنی یاد کے لئے بیدار کر دے اور ایام محلت میں اپنی اطاعت کی راہ پہ لگا دے اور مجھے اپنی محبت کے راستے پہ چلا دے اور اس کے ذریعے دین و دنیا کی تمام خیر کو مکمل بنا دے خدایہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل فرما اللہ وہ بہترین رحمت جو تُو نے اس سے پہلے کسی بھی بندے پر نازل کی ہو یا اس کے بعد کسی بھر نازل کرنے والا ہو ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی آتا فرما اور اپنی رحمت کے تفیل آتش جہنم سے محفوظ بنا دے بے رحمت کا یا ارحمر راہمین اللہ محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام